موسیقی نمیشکار دوستو میں ہوں سمیتا اور سواگت ہے آپ کو ہمارے خاص کاریکرام ہولی آئیرے میں تو ہولی کا توہار آ گیا ہے پورا بزار اس وقت رنگ گلال اور پچکاری سے سچ گیا ہے کل ہولی کھیلی جائے گی اور اس میں کئی طرح کے رنگوں کا استعمال ہوگا ہربل کلوس یہاں پر موجود ہے اور طرح طرح کے رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ پوری طرح سے اس وقت سچ چکا ہے لوگ خریداری کرنے آ رہے ہیں کیونکہ کل انہیں رنگ گلال کھیلنا ہے ہولی کا اتصاب آ چکا ہے آج ہولی کا دہن ہونا ہے تو اس سے پہلے مارکٹ میں کیا کچھ خاص آیا ہے یہ آپ کو بتائیں گا اور ہولی کو کس طرح سے منایا جائے گا بدلتے ہوئے سمیں میں ہولی کا مہتو کتنا بدلہ ہے لوگ کیسے آپ ہولی کو انجوائے کرتے ہیں کیسے مناتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے اور لوگ سبح چناؤ کا رنگ کیا ہولی پر آیا ہے کیا جی ایسٹی کا اثر یہاں پر پڑا ہے یا پھر تھوڑی سی راحت لوگوں کو دی گئی ہے اور ہولی میں اور زیادہ رنگ کھل کر رہا ہے تو چلیے بینہ دیری کریں لوگوں کی پرتکریاں لینا شروع کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہولی کا توہار پاس آ چکا ہے انہیں کیسا لگ رہا ہے خریداری وہ کرنے آ رہا ہے تو کیا ان کی پرتکریاں ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے سار ہاتھی ہولی جی آپ کا نام پردیپ پانڈے سار کل ہولی ہے آج ہولی کا دہن ہولی کا بزار پوری طرح سے سج گیا ہے کیا کہیں گے کیسے رنگ ہے کیسے مانائی ہے سب بڑیا ہے سبی پھونوں سے مانائی ہے بینہ رنگ کے اچھی ہولی رہتی ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہولی کا تہوار سب لوگوں جو بھی آپ کی بیورس ہیں اور وہ ہیں ان کے جیون میں بیبین پرکار کے رنگ بھرے اور انتی انتی کریں اب اپنی فیملی کے سارے کیسے کب سیلیبریٹ کریں گے ہم تو چندن سے ہولی کھیلتے ہیں پہلے وہاں اچھے سا لوگ ہولی کھیلتے تھے بہت زیادہ دیں نہیں وہ تو بھوپال میں پہلے بھی ہوتی تھی ہولی کی وہ ڈرم رکھ دیتے تو اس میں بھڑاتے تھے پھر پھود ہی چلے جاتے تھے یعنی تو کوئی پکڑ کر دوبا دیتا تھا ایسی ہولی چھیلتی تھی یہاں پہلے تو ایسی ہی چلتی تھی بھوپال میں ابھی دیرے دیرے پریورتن ہوا ہے ہولی پہ بہت سارے بھی رنگ آئے ہوئے کیا کہیں گے آپ ہربل رنگ ہربل رنگ ہے نا پھولوں سے ہے رنگ ہے تو اچھا ہے وہ سریر کے سوار سب کے لیے اچھا ہے ویسے جہاں تک ہو تو پھولوں سے کھیلیں اور گلال سے کھیلیں وہ ہولی اچھی ہے تو چلیے لوگوں نے اپنی رائے دینا شروع کر دی ہے بھائی پانی کو بچائیے اور گلال سے ہولی کھیلیے ہربل کلرس آگا ہے مارکٹ میں تو ہربل کلرس کا زیادہ استعمال کریے اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک دکاندار موجود ہے سر آپ کا نام کے راجن بٹنگر ہربل کلرس نے یہ کیا نیا آیا ہے نیا میں ہربل کلر یہ ہربل کلر یہ پورا نیا اس کے علاوہ اور کیا کچھ خاص آیا ہے اس کے علاوہ خاص ابھی تو کچھ نہیں ہی سب ہی پرانا ہے ہربل کلر دیکھئے گلابی ہرا پیلا لال یہ کلر جائے چلتا ہے کیوں نہیں پڑا ہے میں نے مہنگا ہوا ہے مہنگا ہوا ہے یہ پاؤچ ہم تیرہ چھوزہ روپے کا لاتے تھے یہ اٹھارہ روپے کا ہو گیا ہے کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں ہم چوک بجار سے لاتے ہیں چوک سے لے کر آتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے پچھیس سال ہوگا ہے بہت بہت انتر ہے کم ہوگئے منافع بھی کم ہوگیا ہے دندہ پانی بھی نہیں ہے تو بھائی ہولی پر اس بار مہنگای کی مار ایک بار پھر پڑی ہے اتنی زیادہ منافع یہاں پر دکانداروں کو نہیں ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ منافع پہلے کیا پیکش اس بار کم ہو گیا ہے کچھ اور بھی دکاندار یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر آپ کو نام راکس 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 سارے کلر جو آتے ہیں جو ہمیشہ رہا ہے وہی آیا ہے کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کو نام کپادیہ کپادیہ سر کل ہولی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہولی کے ہولی اچھا ہے بہت پر پانی کے کھیلنا چاہیے یہ رنگ تو اس سے ریکشن ہوتے ہیں باڈی کو بھی گلال ہی لگانا چاہیے میرے خیال سے لوگوں کو پہلے ہولی بہت زور شور بیسی اب نہیں ہوتی اب نہیں ہوتی پہلے جیسی ہولی اب نہیں ہوتی آپ نے کون سے کلر لی ہے میں نے کلر نہیں لیا گلال ہی لی ہے کھر بر کلر آپ کھیلنا پسند کھر بر کلر اچھا آپ فیملی کے ساتھ کل کیسے انجوئے کریں گے پانی اور رنگ کے ساتھ کریں گے لائیں گے تھوڑا بہت رنگ تو کھیلیں گے تو یہاں پر بھی لوگ اتسا میں ضرور ہیں حالانکہ مہنگائی کی مار ضرور لوگوں پر پڑھ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں اب لوگوں کو ہربل کلر کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے نہ کی انہیں کلرز کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے ستاکشی تیواری کل ہولی ہے کیسے منائیں گے گلال سے منائیں گے کلال سے منائیں گے اور پانی پانی سے نہیں منائیں گے پانی ویسٹ نہ کریں ڈرائے ہولی کھلیں گلال سے کھلیں اور سارے دشمنوں کو بھول کر اچھے سے کلر لگائیں اور سارے دشمنوں کو بھول کر اچھے سے کلر لگائیے بھائی یہ توہار یہ ایسا ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی دشمنی کو بھول جاتے ہیں کچھ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے امیم آپ کا نام جوٹی تیواری کیسے آپ ہولی کا کل سیلیبریشن کرنے والے ہم تو گلال سے کریں گے ہماری فیملی کے ساتھ سب پہلے مو میٹھا کریں گے سب کا اور پھر اس کے بعد سب کو گلال لگائیں گے آپ نے گھر میں کچھ بنایا ہے ہاں بنایا نہیں نہیں مارکٹ سے نہیں گھر پہ ہی بناتے ہم کیونکہ سب بچے چھٹیاں سے آتے ہیں باہر سے تو انہیں گھر کا جیادہ پسند آتا بچوں کو مارکٹ کیا ہوگا کلر گلال لیا ہاں لیے نا مہنگا بہت تھا یا تھوڑی سی اس بار راہت ہے نہیں ٹھیک ہے تھوڑے اس بار راہت ہے ہاں تو جی ایسری کا جو اثر تھا وہ تھوڑا کام ہاں وہ کم ہے چل اور کیا سندیش آپ دینا چاہیں گے بس یہی دینا چاہیں گے کہ پانی کم سے کم ویشت کرے چلیے سب ہی کا ایک کہنا ہے کہ پانی جتنا ہو اتنا کم ویشت کریے کیونکہ بھائی پانی بہت انمول ہوتا ہے تو چلیے ہولی میں کچھ اور چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کلر کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جب ہولی کا دہن ہوتا ہے اور پوجہ کی جاتی ہے اس وقت بالوں کا ایک اپنا مہتو ہوتا ہے گہوں کی جو بالے ہوتی ہے ان کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے گوبر کے اپلے تیار کیا جاتا ہے ان کا کیا مہتو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے تو چلیے ایک بار یہ جو پرانی پرمپرا رہی ہے جو پرانی چیزیں رہی ہیں جو ہولی میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج کے سمعے میں ان کا استعمال کتنی تیزی سے ہوتا ہے اما آپ کا نام کیا ہے تیرا نام گانیسی بھائی یہ یہو کی بال اور یہ اپلے ہیں ان کا کیا استعمال ہوتا ہے اس میں پوجہ ہوتی ہے ہولی میں نریے لے جاتے ہیں یہ اومی لے جاتے ہیں ملر یہ لے جاتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ملار لے جاتے ہیں یہ اوپلے آج کا لوگ جانتے ہیں ناں لڑکے لڑکے ہیں ناں پوجہ کرتے ہیں لیکن آپ نے کہا لوگوں کو ناں پتا آج کے لہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں اگرواент Arasing بھائی لے juax پوجہ ہوتی ہے اس کے لیے موسیقی 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 یہ ٹائگر جندہ ہے اس میں کئی ویرائٹی ہے تو اس بار کیا ہے آپ کو منافع ہو رہا ہے نہیں اس بار تو توڑا مہنگائی کا اثر ہے اس بار دھندے پہ بہت اثر پڑا ہے اس کا کچھ اور نیا چناؤں کو کچھ اثر ہے نہیں آئی تھی وہ ایک موڈی والی بچکی ہے بچکی ہے کمی لے کے پائپ بالی زیادہ چلتی ہیں پچکاری تو ترہ ترہ کی پچکاریاں بھی بازار میں آ چکی ہیں لوگ پچکاریاں خرید رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھوپال میں ہولی کو لے کر لوگوں میں اتصا ہے خوشی ہے وہ پوری طرح سے تیاریوں میں جھٹ چکے ہیں ہربل کا کلرز جو ہے اس کا استعمال زیادہ کرنے کی بات لوگوں نے کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب ہم پانی کو بچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہربل کلرز سے ہم ہولی کھیلے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور جتنے بھی گلے شکویں انہیں دور کر کر ہستے ہوئے یہ ہولی آپ پریوار کے ساتھ منائیے یہی سب کا سندیش ہے تو پورانے بھوپال جسے نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے یہاں پر ہر ایک تیوہار کو ہر شلالس کے ساتھ اور دھوم کے ساتھ منائے جاتا ہے اب آپ کو ہم لیے چلتا ہے پورانے بھوپال کے ان تنگ گلیوں کے اس مندر کی طرف جہاں پر ایک عرصہ ہو گیا ہے جہاں سے یاترہ نکلتی ہے جہاں چل سمہاروں کا آجن یہاں سے کیا جاتا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کل دھوم دھام سے چل سمہاروں نکلے گا میرے پیچھا آپ دیکھ رہا ہے ماتا کا مندر جسے کرفی والی ماتا کہا جاتا ہے اور ان کی بڑی مانتہ ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سچے دل سے منوکامنا مانگنے آتا ہے تو اس کی ہر منوکامنا یہاں پر پوری ہوتی ہے تو یہی سے کل چل سمہاروں کی شروعات ہوگی پورانے بھوپال کی وہ تنگ گلیاں ہیں جہاں پر اگر آپ کو ہولی کا تیوہار دیکھنا ہے تو پوری طرح سے یہاں کے لوگ آپ کو ہولی کے تیوہار میں رنگے ہوئے نظر آئیں گے کچھ نظارہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہولی کی تیاریاں یہاں پر کیسے چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکڑیاں لاکر رکھ دی گئی ہیں بڑے بڑے گھٹے لاکر رکھے گئے ہیں اور اب ان کی تیاری کی جائے گی کیونکہ رات کو ہولی کا دہن ہے اور اس کے بعد پوجا ہوگی اس سے پہلے یہاں پر سجاوٹ ہو رہی ہے ڈولی سجائی جا رہی ہے اور یہاں سے اس ڈولی کو کتنا سمیں ہوا ہے کیا کچھ خاص ہے اور کب سے چل سماروں کی شروعات ہوئی تھی یہ آپ جانیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے تو سر آپ کا نام راجش گویل بھوپال سر کتنا سمیں سے آپ یہ تیاری کر رہے ہیں ڈولی جو ہے یہاں پر سچتی ہے پرانے بھوپال کی خاصیت ہے میری عمر قریباً ابھی اس سمیں پیتالیس سال ہے اور میں جب سے بڑا ہوا ہوں چالیس سال سے تو یہاں پر سو ورش سے اوپر کا کارکال بیچ چکا ہے ہولی کا دہن کا اور اس سے بھی پہلے ہمارے بزرگ لوگ جو ایک کار کیا کرتے تھے ہم اس کو آج پرگتی آگے دے رہے ہیں اور نرنتر آگے اسی کار میں پہ ہولی اوصف سال میں ایک بار آتا ہے اور پنچمی اور ہولی ہم لوگ دھوم دام سے بھوپال میں مناتے ہیں اور ہمارے سبھی بھائی مل کر ہم لوگ سب یہاں پر ہولی کا اوصف کا کارکرم نوابوں کا بات نوابوں کا بات میں تحریب ہے پرانے بھوپال کی تنگ گلیوں میں آج بھی اگر ہولی کی بات کر لی جائے تو ایک الگ ہمارے ایک الگ نرزانہ دیکھنے کو ملتا ہے بھوپال بھوانی چوک سومبارہ ایک ایسا پرانے بھوپال کا ایریا ہے جہاں پر ہولی کا دہن اور ہولی کا جلوس اور لگ بھک سبھی تہواروں کے جلوس اسی چورائے پر آ کر اصحہ کا جو آنند یہاں پر آتا ہے وہ بھوپال کے کسی جگہ کونے میں نہیں آتا بلکل بلکل یہاں منچ لگے گا چل سمیتی کا اگر نکلتا ہے تو اس چل سمیتی کو قریباً 65-70 سال ہو گئے جب نوابوں کا دور تھا اس سمیتی کا یہاں بھوپال میں ہولی چال ہوئی گئے اور اس سے پہلے ہمارے بڑے وزروق جو کارے کرتے تھے اس کو ہم آج پھر بھی یہ آپ کی جو سمیتی ہے کتنے لوگوں سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ کافی پہل چکی ہے پہلے ہمارے سمیتی میں بھائی بنسی بھائیہ تھے اور ان کے بھی بڑے وزروق ہوا کرتے تھے ان کے پتا جی ہوا کرتے یہ مانگی لال جی سینی ہے ہمارے ان کے پتا جی بڑے پتا جی مطلب سبھی لوگ ہم لوگ پرانے بھوپال کی رہواسی ہیں اس لئے بڑے اصلاح سے سایوجن کو مناتے ہیں بہت پرانی مانتا کا مانتا ہے اس کی مانتا بھی بہت بہت پرانی مانتا ہے کربو لگا تھا اس کی مانوں کامنا پوری ہوتی ہے پوری ہوتی ہے بلکل پوری ہوتی ہے اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے اس مندر کا بڑا اتحاس ہے اس مندر کو بنانے میں بڑا سنگرس ہوا پورے بھوپال کی جنتہ نے اس مندر کو بنانے میں لاتھیاں کھائی ہیں گرفتاریاں دی ہیں تب جا کر اس مندر کا بھوی روپ آپ کے سامنے ہیں اسی لئے پانچ دن کربو لگا رہا تھا ہے جو کبھی دو گھنٹے کے لیے کھل جاتا تھا کبھی پانچ گھنٹے کے لیے کھل جاتا تھا سریور تک بھوپال کے رائے سے مندر دیو یہ سب شہر بند ہوا کرتے تھے کرفیو کے کارن رات کو گھولی کا دہنے کیا تیاریاں رہے گی کیا خاص ہے خاص بھی یہ یہ کہ بہت بڑیہ ابھی یہاں پر سجاوٹ چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف یہ سجاوٹ کا ماحول ہے اور ابھی جب یہ سج جائے گا تب آپ اس کو رات میں لائٹنگ میں اس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ اکرشن آپ کو بھوپال میں اس سے اچھی جہاں کی کہیں نہیں سجائی جاتی اور کیا کچھ ہے تیاریاں کی تیاریوں میں گلال سے یہاں پر گھولی منائی جائے گی سادگی سے ایک دوسرے کو گلال لگا کر اور کل ہولیارے جو گدر مچائیں گے ان سبی کا آنند آپ ہم سب مل کر لیں گے جی جی ان کو اور وہ تو دس پچاس پچاس لوگوں کی ہاں ٹولیاں ٹولی بلکہ ٹولیوں کا ایک بڑا آئیجن اس بھوپال میں جو ہوتا ہے ہر گلی سے پانچ دس لڑکے پچیس لڑکے گھٹے ہوتے ہر گلی سے جیسے بھوپال میں اگر پانسو گلیا ہیں تو ہر گلی میں سے پانسو پچیس پچیس لڑکوں کی ٹولیاں شہر میں برہممن کرتی ہیں سب اپنے ڈانس میں کوئی بھانگ پیتا ہے کوئی گھوٹا پیتا ہے مطلب سب کا اپنا اپنا شوق ہے کوئی وائن وغیرہ بھی لیتے ہیں لینے والے مگر جس انداز میں اس بھوپال کا چلسامارو ٹولیوں کے روپ میں جلوس میں سمبلت ہوتا ہے وہ ہمارے بھوپال میں آکرشن کا کیندر ہوتا ہے چلسامارو میں بشیش یہ رہے گا کہ چلسامارو ہندو سو سمیتی کا ہمارے کلاج بیگوانی ہندو سو سمیتی کے ادھیاکچ ہیں ہندو سو سمیتی اس میں سبھی لوگ ممبر ہیں پورے بھوپال کے سماج کے ہندو سماج کے لوگ اس میں ممبر ہیں اور سبھی مل کر قریبن پانچ چھ ڈیجے ہیں اس میں اور گھوڑے ہیں بگیاں ہیں چلسامارو وہاں سے پرارم ہوگا آچار سہیتہ لگ گئی ہے آچار سہیتہ سے دھارمک آیوجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دھارمک آیوجن ہے اور آچار سہیتہ چناؤ سمبندیت راجنیتک لوگوں پر لگی ہے دھارمک آیوجن پر نہیں نہیں کوئی 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 آپتی نہیں کوئی آپتی پرشاسن کی کوئی آپتی نہیں ہے اور ہماری طرف سے بھی کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے ہم لوگوں کو کھولی چھوٹے پرشاسن کی طرف سے آپ اپنے تہوار کو منائیں کیونکہ راجنیتک نہیں کہوں گا آپ لوگ آپ لوگ بہت پرانے ہیں آپ لوگ نے لمبے وقت دیکھا ہے آپ لوگ نے پوری سمیتی کا اس چاس ہماروں کا آجیں کیا ہے کیا کہیں گے آپ لوگ آپ لوگ کے ایکسپیڈنس کیسے رہے جب آج کے دمانے میں پہلے سے کچھ پہلے سے کچھ ماحول پہلے سے کیا حساب کتاب بدل چکا ہے جو پہلے کا ماحول تھا وہ الگ تھا آج کے اب کیا باتا برن بلکل الگ ہوگا ہے آج جناسہ گلال کسی پہ اگر چھڑک جا دھوکے سے تو وہ فساد کی جڑ بنا لیتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کو نہیں چاہتا کہ رنگ لگا دیں گلت ترجی کوئی بیسے میاں ہیں ان کو رنگ لگانے کی بلکل نہیں سوچے لیکن باگل 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 سے نکل جاتے اور دھوکے سے کسی سے لگ جاتا تو وہ جڑائی کی فساد بنانا چاہتے لیکن موپال کو کہا جاتا گھنگا دم نے تہبین وہ تو بنی ہوئی آج تک چاہے باگر ہولی کی بات کرنی اب جیسے یہ تو یہ کھڑے نہیں یہ سب شاہد جنگے آپ کیا کہیں گے یہ سمی مائی یہ یہ پرانے جمانت میں دیکھتا آ رہے ہوں اور پرانے لوگوں سے سنتا ہوگا رہی ہوں لوابی طور پہ اچھی طرح ہولی مناتے تھے پانچ دن تک ہولی بنتی تھی یہاں پر اب کچھ بھاری بات آگیا جو نوجوان نئی نسلے آگئیں تو یہ اپنے حساب سے بنا رہے آپ بلکل کئی بناتے ہیں بلکل بنائیں گے بلکل بنائیں گے بلکل سب میں آگئے ہم تو جو بھی ہمارے بنتا ہے پوچھے سب کے ساتھ ہم ایک ہی سندیش ہمارا بھوپال میں ہمارے بھوپال کی جو گنگا جمنی تہزیب ہندو مسلم سکھ کسائی ہم چاروں ہیں بھائی بھائی یہ ہمارے سناتن دھرم میں سبھی دھرم انکلیوڈ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ سناتن دھرم میں وہ سبھی دھرموں کی جڑ ہے چاہے وہ سکھ ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے کوئی بھی ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ سبھی مل کر اس حصہ کو منائیں جس سے پوری دنیا کو یہ میسیج جائے کہ بھارت ایک اشتاد دیش جہاں پر سبھی مل کر ہولی مناتے ہیں تو پرانے بھوپال کی تنگ گلیوں کا نظارہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لگ پچاس سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے ہولی کا آجن کیا جاتا ہے چل سمہارو کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے بھوپال کی تنگ گلیوں میں یہاں پر ہولیارے آتے ہیں اور یہی سے سمہارو سامنے سے نکلتا ہے اور پورے جوش کے ساتھ یہاں پر ہولی منائی جاتی ہے بھوپال کے لئے کہا جاتا ہے یہ نوابو کا شہر گنگا جمنی تحسیب یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور سبھی کا ایک سندیش ہے کہ ہم مل جل کر اس تیوہار کو منائیں شانتی سے پیار سے ستبھاونا کے ساتھ ہولی کا تیوہار اور اسی کی شبکان نائز سبھی نے دی ہے تو تیوہار کا موسم ہے اور میٹھے کے بینہ تیوہار آدھورا مانا جاتا ہے جیسے ہولی میں بھانگ کا ایک الگ مہت ہو تا ہے ٹھیک اسی طرح سے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھائی کی دکان میں یہاں پر طرح طرح کی مٹھائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں نمکین آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت میں آپ کو نمکین کی کچھ تصویر دکھا رہی ہولی میں یہ گھر کا بنا ہوا نمکین ہے اور جب کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہے ہولی کے دن رنگ گلال کھیلنے تو اس کا مو اسی سے ناشتے کے طور پر دیا جاتا ہے بے سنگ کی پپڑی بنانے کا ریواز رہتا ہے اس کے علاوہ مہدے کی پپڑی بنائی جاتی ہے اور ایک اور چیز جو ہولی میں خاص طور سے بنائی جاتی گھر میں گرانی وں کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ تمام چیزیں بناتی ہے گوجیہ کا اپنا مہت ہو تا ہے گوجیہ یہ بڑی ٹیسکی ہوتی ہے مابی کی بنائی جاتی ہے اور کیا کچھ اس میں خاص رہتا ہے کیونکہ ملاوٹ کی بات سامنے آتی رہتی ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک مہلا کے ہاتھ میں جو سواد ہوتا ہے وہ پوروش کام ہوتا ہے اور توہار میں مہلا سامان بناتی ہے یا وینجن بناتی ہے تو بھائی بات کچھ اور ہوتی ہے چلی ان سے بات کرتے ہیں آپ نام ارمنا جین آپ گر میں بناتے ہیں پورا مال ہمارا سب گر پہ ہی ہمارے ہمارے کم سکم چالیس پچاس ترے کی مٹھائیاں بنتی ہیں مگر اس سمیں پہ گوجیاں پپڑیاں اور مہندے کی پپڑی نمکین اس چیز کا زیادہ مہتو رہتا ہے گوجیاں پپڑیاں مہندے کی پپڑی اور مابا کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگ سے مناف اپنی جگہ جرورت کی سامان تو جس کو چاہیے پڑتا سب لیتے ہی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ایک ایسے ویقتی جو ورشوں سے یہاں سے سامان لیتے ہیں یعنی سب سے پرانے گراہ کیا ان سے جانتے ہیں کیا بات ہے آپ سالوں سے یہاں سے ہی سامان خرید رہے ہیں کوئی خواہ 1975 سے ہے دکان اور ہائیجنک بہت ہے اور یہاں ان لوگوں کا بیابار گراہ کو سے بہت اچھا ہے اور کوالیٹی وائز بھی آپ دیکھے گئے جو مارکٹ میں چیزیں مل لیں اس سے بہت بہتر جیسے قوالیٹی بہت اچھ بہت بہت ہنڈی پرزنٹ تو آپ نہیں کہ سکتی لیکن ایس کمپیر ٹو نربادہ و منور بہت اچھا ہے جی میں گجیہ لی اور مٹھائی مٹھائی بھی لی سندے شید سندے شید سندے شید سندے شید سندے شید سندے شید آپ سی بھائی شاہ رہے کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے مل کے مبارک بات دیں گے اور دیش میں شانتی کا صحبہ ہو رہا ہے کہ جو نہیں نہیں روز مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو آپ اس میں اتفاق محبت ہو تو بھائی مینا میٹھے کے بینا میٹھائی کے تیوہار ادھورہ ہوتا ہے کچھ تصویریں یہ آپ کو میٹھائیوں کی دکھانا چاہیں گے ہمارا کیمرا میں آپ اس وقت میٹھائیوں کی میٹھائی دکھا رہا ہے ترہ ترہ کی شتو ماوی کی بنی یہاں پر میٹھائیاں ہیں اور لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گراہ آرہے ہیں کل تیوہار ہے تو تیاریاں سب ہی کی زورو پر ہیں اور بڑی اچھی میٹھائیاں یہاں پر کلر دکھائی دے رہی ہیں تروز کی شیپ میں کچھ میٹھائیاں دکھائی دے رہی ہیں بنگالی میٹھائی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ رزگلے گلاب جامون یہ تمام میٹھائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ یہاں پر آرہا ہے کیونکہ انہیں تیاریہ کرنی ہے شام کو پوجن کرنا اور اس کے بعد ان کے گھر پر جو مہمان آئیں گے جو لوگ کھولی کھلنے آئیں گے ان کا مو میٹھا کر کے گلال لگا کر گلے ملکر کھولی کی شپ کام دیں گے میرے کو تیس سال ہو گئے کم سے کم پچھلے تیس سال سے آ رہا ہوں اور ریٹ کے معاملے میں ساپ سفہائی کے معاملے میں سددہ کے معاملے میں بیوہار مطلب بہت بڑھ بہت پرانی دکان ہے تو یہاں پہ سب گرہا سنت سجاد دے تیس نے ابھی مٹھائی پپڑی گجیا یہ سب لیا پن میں ہمیسے یہ سے لے میں تو کولار سجاد ہوں مگر پھر بھی یہاں سے لے کے جاتا ہوں تو چلی آپ کو ملواتے ہیں دکان کے مالک سے جو ورشو سے یہاں پر دکان کو بنائے ہوئے ہیں اور انہی کی یہاں پر quality کی وجہ سے لوگ آج بھی کھچے چلے آتے ہیں چلے انہی سے بات کرتے ہیں جن سب بہت پرانی آپ کی دکان ہے 35 سال پرانی دکان ہے بہت 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 اور میٹھائیوں کا ٹیسٹ بھی الگ الگ ہے اور سوادھی میٹھائیا بنتی ہیں گوڑی کے لئے چلتے ہیں میٹھائیاں بھی چلتی ہیں بس تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تھے جین سویٹ یعنی جین میٹھائی کے اونر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر سوچتہ کا خاص دھیان رکھتے ہیں گراہ کو سنتوشتی ہو یہ ان کے لئے بہت مہت پون ہوتا ہے اور سواد سے کسی طرح کوئی کمپروماز نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف ہم اتنا کہنا چاہیں کہ کل ہولی کا تیوہار ہے ہولی کے تیوہار کو خرص مسکراتے منائیے مو میٹھا کیجئے جتنے بھی گلے شکوے ہیں انہیں دور کریے اور ایک ساتھ ہو کر ایک تا کا ثبوت دیتے ہوئے ہولی کا جشن منائیے اور ایک دوسرے کا مو موسیقی